دا باڈی یہ فلم ایک پولیس آفیسر کی تلاس کو لے کر ہے فلم میں مردہ گھر سے مہلہ کے سو کی گائب ہونے سے شروع ہوتی ہے جو مائنڈ گیم اور رہنسے پر ختم ہوتی ہے یہ لا سے کاروباری کی بی بی کی ہے جانس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ معاملہ کافی اُلژیا ہوا ہے اور یہ اسپینس تھریلر فلم کا ہندی ریمیک ہے آپ اسے نیٹ فلس پر دیکھ سکتے ہیں ججمنٹل ہے کیا سید یہ فلم آپ کو ایک بار دیکھ کر سمجھ میں نہ آئے لیکن جدی آپ اسے دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ فلم کافی پسند آنے والی ہے کیونکہ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کوئی صرف ججمنٹل ہو کر بھی کسی ہتھیاری کی پہچان کر سکتا ہے کنگنا یہ کیسے کرتی ہیں اس کے لئے آپ یہ فلم جی فائبر دیکھ سکتے ہیں ساتھ خون ماب پیار کی تلاس کرتے ہوئے سچا پیار پانے کے لئے کس طرح ایک محلہ ہر حد پار کرتے ہوئے ساتھ خون کر سکتی ہے یہ آپ کو اس فلم میں دیکھنے کو ملے گا سہی پتی کی خوض میں ہر پتی کو رہست میں طریقے سے مار دینا اس فلم کو نیٹ فلس پر دیکھ سکتے ہیں چہرے پرائم ویڈیو پر اپلک فلم چہرے میں سمیر میرا یوک رہست میں نیوازیوں کے ساتھ ایک گھر میں رہنے لگتا ہے جس کے ارادے کچھ اچھے نہیں ہوتے ہیں ایک چھا دم کوڈ روم راما ہے جو پورجور سمادوں سے بھرا ہوا ہے فلم میں آپ کو امیتہ بچھان ریا چکروورتی رہو بیر یادو عمران حاشمی اور انو کپور جیسے مجھے ہوئے کلاکار دیکھنے کو ملیں گے ٹیبل نمبر ٹوئنٹی ون کئی ٹاکس سے بھری ہوئی یہ فلم ایک باپ کے بدلے کی کہانی ہے جو اپنے بیٹے کا بدلہ لیتا ہے یہ فلم آپ جب دیکھنا شروع کریں گے تو سید آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن یہ فلم آپ کو انتر تک بادے رکھتی ہے اور جب آپ فلم کا انتر دیکھو گے تو آپ کو پوری کہانی سمجھ آئے گی اسے آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں تلاس یہ فلم ایک انسپیکٹر اور اس کی پتنی کی بیٹے کی موت کے بعد کی کہانی ہے جہاں ایک ماں بیٹے کی موت سے دکھی ہے وہیں انسپیکٹر سے کھاوا تے کبھی نیتا کہ رست میں موت کی گتھی سلدھانے میں بیست ہے اس فلم کو آپ نیتفلیکس پرائیم بیڈیو پر دیکھ سکتے ہیں بدلہ یہ کہانی ایک بیجنسمن اور بیوہید مہیلہ نینہ کی ہے جس پر کئی آروپ ہیں وہ اپنا کیس لڑنے کے لئے ایک وکیل کرتی ہے جس کے دورہ پوچھے کے سوالوں کی جال میں فس جاتی ہے فلم کی کہانی بہت ہی بہتر ہے اور اسے امیتا بچن اور تاپسی پننوں نے بنایا ہے بہترین آپ یہ فلم نیتفلیکس پر دیکھ سکتے ہیں ایٹ انٹو ٹین تصویر اس فلم ایک بیقت ہے جو تصویروں کو دیکھ کر عتیت میں جانے کی چھمتہ رکھتا ہے اس کے پتا کی موت کافی رہشت میں طریقے سے ہوتی ہے اس موت کی گتھی کو سلجھانے اور ہتھیاروں کی تلاس کرنے کے لئے وہ اپنی اس چھمتہ کو پیوک کرتا ہے فلم میں اکشکوان نے کافی ساندار گھنکہ نبھائی ہے اس فلم کو آپ جی بھائی پر دیکھ سکتے ہیں دو بارہ یہ فلم اس محلہ کی کہانی کہتی ہے گھٹناؤں میں اُلج جاتی ہے اور پریڈام اسے ورطمان میں بھگتنے پڑتے ہیں اس فلم میں تاپسی نے جبرجست ایکٹنگ کی ہے آپ اس فلم کو نیٹ فلک پر دیکھ سکتے ہیں سیکشن 375 اکشہ اکھننا کے فلم سیکشن 375 کوٹ روم پر آدھاریت ہے جس میں انہوں نے بھونکیا نبھائی ہے یا ایک نامدار فلم نیرماتا روحن خوروانا کا کیس لڑتا ہے جس پر ایک جونئر کاشٹوم ڈیجائنر نے بلاد تار کا عروب لگایا ہے کوٹ اسے دس سال کی سجا سناتی ہے وہ اس ماملے کو کیسے سل جاتا ہے یہ جاننے کے لئے آپ اس فلم کو پرائم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں